ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی کے کسی بھی میدان میں جب آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو اور آپ ذاتیات پر اتر آئیں تو آپ مان لیں کہ آپ ہار چکے اگر آپ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرتے وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آوازوں کا اونچہ ہونا، دشنام ترازی کرنا، ذاتیات پر گفتگو کرنا چاہے آپ سیاستدان ہیں، چاہے آپ کوئی ایکٹر ہیں، چاہے آپ کسی بھی زندگی کے میدان میں سے ہیں اگر آپ اپنے مخالف کی ذاتی زندگی اور اس کی شکل و صورت اور حیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی ہار کو تسلیم کریں تاکہ آپ وہ قدم اٹھا سکیں جو آپ کو جیت کی طرف لے جائیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ایک فلم ڈیریکٹر صاحب کے دفتر میں لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے کیا ہو رہا دیکھو وہ پتہ کی ہے کہ انہیں توسی گل کیتی ہے کیا؟ کہ اگر توسی مقابلے دے ہوئے چاؤں گے جی جی گل نے دی کہ مقابلہ کو ایسا بندہ کرے جی انہیں ساڑھے سکھے اٹھ کے ساڑھے نہ مقابل کرنا پھر دو کھندا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ تھی فلم ڈیریکٹر صاحب کے لوگ نے ہم میرے نہ مقابلہ کرتے ہیں ایک بات آپ کو بتاؤ آپ اپنے دل میں وسط پیدا کریں اپنے دل کو بڑھا کریں آپ کا دل کم از کم اتنا ہونا چاہیے بھا یہ تھی بیماری ہے نہیں سار جی میں بھی انہوں اکھا دے لے وڈڈہ کرو اے ڈھیڑھ وڈڈہ کی تک اللہ بھاگنے کے چانس دیتا ہے اچھا میں اے فلم انڈسٹری دینا ہے کہ تاریخ رقم کر جاؤ گا اچھا کیا پیسے لے کے بھاگ جائیں نہیں کیا کیا پیسے لے کے تاریخ رقم کرتا ہے ظاہر ہے وہی تاریخ رقم کرتا ہے ورنہ تو پاکستان میں کونسی بڑی فلم ہے جو نہیں بنی میں چھوڑی جی کو دارش کرنا جی جی آئیڈیا لاؤ کنے بجھوڑے پانچ کروڑ تک تو بجھٹ ہوگا نہیں خیر پانچ کروڑ اے ڈی لیوش فلم میں نہیں بنا رہا اگر میں کہنا ہے جی اے تین کلوڑ تا میرا بجھٹ ہے ہم ہم اے بزنس نہ کرتی کلوڑ تا ہم میں انڈسٹری چھڑ دیا گا آمین آمین اے انڈسٹری چھڑ دیا تے کیا ہے یا میری فلم تے کیا ہے نہیں نہیں میں نے دوسری والی بات پر کہا ہے اور سر ہی گور گزارشتہ انکردما جی میں رائٹر دیو تے کمپرومائز نہیں کیتا ویری گوڈ اور جڑھا رائٹر میں لیا نا ایسے رائٹر ماما بہت کٹ جم دیا لے یہ رائٹر ہیں ہاں جی شکر یہ قدرت مسکر اڑایا جا رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں میں نے شکر اس بات کا کیا ہے کہ ایسے لوگ اگر کم ہیں ڈیمارڈنڈ سپلائی ہوتی ہے نا اگر سپلائی کم ہے تو آپ کو پیسے زیادہ بنیں کبھی کبھی بک کو کور سے جج کر لینا چاہیے او ساتنی تشیلیا اچھوڑ بہت بہت خوال چاہ رہا ہے خان صاحب دفتری تُسی پہلے اسمان تے لے لیا ہے بہت جو تُرے پوڑیاں چڑھ چڑھ کے تھا گیاں اچھا جی تُسی جان دے نہیں میرا خیل میں نو جی نہیں میں نہیں جان دے حنیب مستری اس گناہ گار لکن دے اچھا حضور نے مستری صاحب انہیں اللہ پاگ نے نمی زندگی دیتی بڑے بیمار ہو گئی تھی اوہو ایک بزرگ نے تین پینسل آنا پڑ کے تینے دے گلیج پاہیاں اب یہ پانی کی بوطل پہ بھی کوئی دم ہو آو ہے نہیں ایک دو دنہ تک کہتے جو بوٹا لہ رہے دے اے جڈا کلمہ نا جی جی ایک کو مولی کلم نہیں کیوں اے دنہ پر جائی نو پہلی تلاک دے سی آج کل تا میں دلو جان تو خایر صاحب دی فلم لکھ رہے ہیں ہم جیڈا کسی کام کیتا نا مولا جاندہ انڈیسٹری کسی نے کیتا ہی نہیں وہ کیا کسی نے کرنی نہیں دیتا ایک بات تو اپریشیئیڈ کرنی چاہیئے کہ جو سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے وہ انہ نے سب سے پہلے بلایا ہاں آج دیکھو ریٹر تو بغیر تا کانی گان تو رہی نہیں سکتی دس سال میں یقین کرو کوئی چاہ دی پرچی نہیں لی اوہو 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 گوڑے 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 چڑی ہے فلم تو پہلے ٹینڈ کروڑا اے کھا جا ہاں اے کھا جا ہاں کھا جا ہاں اے کھا جا ہاں سویر دا تسی چین کروڑا ایک کوٹ چاہا دا پیتا سیم گلہ پیتا میں بھی نہیں آج دیکھو خانیب صاحب فلم میری لکھنی ہے میکنہ میں آیا بیٹھا وہ عرد ہے ہاں جی بلاڑ پر زین چھے اچھا کہ بڑا ہی امیر آدمی ہے ہاں کاروباری شخص دیکھو نا کروڑا دے لینے نا جی اچھا جی یعنی کروڑا ہے گیا پیا ہے گئے تی ہے گئے چالی ایدر گئے تی چالی ایدر بھی سٹوڑا تم سٹوڑی لکھنا ہے جی اس ریٹر دا کھوسرا تُو انہیں دکھوڑا کہ بھی ایج کرو کاروباری شخصے آلہ پیسے دا آلم ہی کوئی نہیں بابا دیکھوڑا گھل بڑی نا کھوسری تے سہی نا گھلے دھلے ایسی ایسی دفتر تے دھلے گھڑی کھڑی ہے اچھا جی او گھڑیاں بھی آنکھ نہیں ٹک دی آہا ٹھیک ہے نا جی اچھا جی ایس سٹوڑی جی تُو یہ سارا کوئی لکھ کے آہا تیونا گھڑیاں نا مارنا کپڑا سٹوڑی دے نایر تُو پاوے نا لکھ اچھا ایسیان چھے اچھا کپڑیاں ترور مار چالی ایمی تینی نا لب جانے ایمی دھلو پلا کھو کیا آہا مینی یقین اپی آس بوتل دے جنا ساب بنالا پانی اور تیرے گا رائٹر جنا نا لکھ دے پچھو چھوٹا با اپر کڑتا ہوں گا آہا آہا تیرے کیا نا مطلعہ شاہریاتی میری نینے کام کرنے آہا نیبون تیروں گلتے سمجھ آگی آہا جی دماغ کے پیگی توڑی گل میں میں دیکھو گل بتا کی اللہ نو جان دینی بیلکل چھو بیلکل میں کسے بندے دام پہلے انہوں نے کہا جو کہ بھی ایک رپیہ نہیں رکھنا ایتا چنگی گل ہے تو برکتالی گل ہے تیرا بجیٹھا رپیہ داس لاکھ ماشا اللہ واہ داس لاکھ داس داس وہ صحیح داس ہے لہ داس داس چھو تیرے پنجیر پہ گئے 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 تیرا بطل ہور لانی پھڑی ہے پر لنگ ہے تو میں کولر چھو اچھا گلے ہیں کہ جو مارکٹ یہ چل رہے ہیں ہاں وہ تیرا مارکٹ کی چل رہے ہیں مارکٹ پچھے جنہا ساتھ دینلی سیکل چل رہے ہیں ایسے رائٹر کو جو کچھ ملتا ہے اس سے تو بہت زیادہ پیسے لیں بہت زیادہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک آدھ فلم جب ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیسے اس قدر بڑھا لیتے ہیں دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں سندھ میں بلوچستان بغیرہ میں سکرینز بہت کم ہیں تو آپ یہ ٹوٹل کر لیں کہ اگر فلم چل گئی فار ایکزامپل تو کتنا بزنس کرے گی پیسے اسے صاحب سے مانگیں تاکہ انڈسٹری بھی چلتی رہے آپ لوگ بھی بھلتے بھولتے رہیں دیکھیں انڈا کھائیں مرگی زبانہ کریں اور اس ڈائریکٹر جیسے لوگ زیادہ نہیں چاہیئے چار لوگ صرف چار لوگ اس انڈسٹری کو ایسے مل جائیں اور میڈیا میں ایسے آ جائیں جو کسی کا حق نہ رکھیں جس کا جو بنتا ہے وہ دیں اور ایسے لوگ آ جائیں جو اپنے حق سے زیادہ مانگیں نہ تو یقین کریں کہ سکا is the limit سر روپیہ دس لاکھ میں دے رہے ہیں ہم سمجھے کہ آج کھالے جڑے شو شو چل رہے نا جی جی انہوں نے جڑے رائٹر ہے نا ساری ڈائی ایروائیدیاں چام آتا مینے باتن گھا پیمنٹ سوڑ کر رہے ہیں میرا کو دل جائے کبرا اللہ پر کھان لی تا کچھ بکا آیا کی کھانا کھا 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 حلیم دی نہیں حلیم مجھے تیزابیت سی ہوتی ہے سے کچھ اور کر لیں نہیں بہا پڑے دی مکانی سی میرا کھال ہے کہ پیزا کر لیں پیزا کر لیں آپ تینوں جنے کرو سویرے قسم چوکے ہوندے بھی پلوں کوشی نہیں آیا تین کروڑے بھی کی فلم بنا رہے ہیں تین کروڑے ساڑا آپڑا لگت رہے ہیں یار تو ہی آمی باسکٹا پاکے تھے حلیم ساڑ لے بھالا لابی خاڑا تیرا کردار مستری دے زیر بیچ پھٹ ہو گیا لگتا مستری پچھلے پنجیس سال تو کٹھے رہے ہیں میرے کردار تیر کو لکیا کو فلم کے کریکٹر کی بات کر رہا پچھلے 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 میں کھانے بھی ایدہ کر کے سی دکھایا کہ ہیرو جیڑا جی یہ بہت بزنس کا کارو باہر واہ گھنیب کروڑ کی کر رہے ہیں یہ ریسٹورنٹاں دی چین واہ 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 اسلام آباد بھی ریسٹورنٹا ہے اچھا اے دو کو کارے بھی بنا رہے ہیں واہ اگر سائی والدہ بھی ذہن چھرادا ہے ہنیفر ہاں جی میں نے لگ دا ہے کہ اسلام آباد ریسٹورنٹ نہیں چلیا کیوں ڈریکٹ اوکاڑے آگے بنا لیا اور اوکاڑے میں ایک بھی نہیں دو بنا رہے ہیں ایک تیاتر میں ایک نہا چلے ایک چلے پہ گا آپ بڑے شہروں میں بنائیں نا کراچی، لاہور، اسلام آباد اسے دے پہلے ہی بڑھے ہیں کہ تے نمی جگہ تکھلے یا رو وہ امیر آدمی ہے وہ کوئی نیجی بڑھا کر دیں ہم کراچی دے بیچے ہم کراچی ہم جی یہ دے پہائیب سٹار ہوتلا ہے سمندر دے سامنے اچھی بیلدگ واہ پس اے میرا پراج سٹوری لکھ کے نا جی جی تُو ادرنو چھال مار دے اور سب تو توپ تے اتے ساڑے ہیرو دے رسٹورنٹ واہ جا باتا ہے یہ جڑا ہوتلا ہے دھلوے روٹی جاندی ہوتے ہیں پہو تو چھنڈی ہوتے ہیں نا کھا جا یہ دے تو باتویزی کرنی نیا تو فیلم کسی ہور کو لکھا لیا ہے نا نا میرے گا تو لیک تو لیک تو لیک میں نے آپ دیکھیں آپ کا وہ کریکٹر سمجھ گیا ہے ہاں جی اب اس نے بیچ کے اوپر اس نے فائیو سٹار ہوتل بنا دیا ہے روف ٹاپ پہ ریسٹورنٹ بنا دیا بہت شاندار جا رہے ہیں آپ آگے چلیں جی جس میں آپ کا بجٹ ہے تین کروڑ کا اوپر ایک ہیلی پیٹ بھی بنایا ہے اور ریسٹورنٹ دے بیچے ایج کھرکے جاد ہیرو بڑیا ہاں ہاں تا سارا عملہ الیٹ ہو گیا بہ 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 بینگ آیا ڈم 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 واہ انہ دو روٹیاں تا دال ماشو گئی ہے ہاں انہ سویرداب چرنے ککھری سی کھا دا اچھا نہیں بھی تو زارے ہویا اللہ پی توں رائٹر پلاس ہیرو ہاں میں تو بڑا سنسٹیف کیمرہ لینا پہنے جیڑاً توں کوٹ پر ہے آنا اینجی میرے کلوکا اکسپووز نہیں ہونا کیا گھونٹ بڑا ہے انہوں نے کیسے جیڑا ایہاں کر کے کیتا نا مستری صاحب میری بات ہیں آپ اس بیچارے کو ریسٹرنٹ سے نکالیں بہار آہ کٹو آہ گھر کا کوئی شورٹ دیں زبردستا نو جی کاردا شورٹ پا دنے ٹھیک ہے اب یہ سکڑا بھی اچھا یہ دالت روٹی کھا کے ہیرو نے جیب جو بوتل نہیں کھتی یار باز آجائیں آپ کو فلم لکھوانی ہے کی نہیں میں نال ہنٹس دے رہے ہیں سر اچھا اچھا ساڈا اچھا ہیرو ہے نجی جی جی اچھو دے کارتے گے واہ کھڑکیاں چھانکے اچھ کر کے سورج دی لیٹ ہیرو دے چیرے اٹھے پہی ہے امرتہ پریتم یاد آگئی واہ ہیرو اٹھے آہ بیٹھ سے بے کہ انہیں ہلکی جی انگڑائی لئی ہے اہہ با جی انیب میرے پیسے بچا دے گا وہ کیسے انہیں ہیرو دے بیج ہیرون بات لیا آگے چلیں یار آپ اچھا وہ بیٹھ سے اٹھائیں اس کو اٹھے آہ ہاں اٹھے دے اور سب تو پہلے جیڈا کام کیتا ہے انہیں اپنا پکھا بان کیتا واہ کافی امیر آئی ہے جیب جو بوتل گڑ کے پھریچے رکھی لا جی ہیرو بیٹھ تو اٹھے آہ ٹھیک ہے پنکہ نہیں بند کروانا یار امیر آدمی ہے وہ جلو کولر کر دینے خاص آلا اللہ اوکے خاص والا کولر بھی نہیں یار یار تو اسے گرمینا ہیرو مار رہا انوبرٹر ایسی لو آ دیئے پھر بھائی ایسی بھی نہیں امیر آدمی ہے وہ امیر آدمی ہے ڈائی ٹھڈا ہونڈا لو جی ہیرو اٹھے آہ جی جی انہیں ایز کر کے کھڑکی کھولی واہ امیر آدمی ہے تو کھڑکی نو تیل بھی نہیں دیتا کھڑکی کھڑی جی ماری جی ہاں انہیں ایدہ کھڑا ہوکہ باروں ہوا لہی اپنے ہاں یہ 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 ایک انداز ہے بلکل ہوا لہی ہاں جی ہوا لہی انتو بات انہیں ماری جی تاؤں باہر کھڑکے تھا لے دکھیا انہوں دنیا بڑی چھوٹی نظر آئی انہیں اتھو کھڑا ہوکہ دیکھیا کہ کھڑی میں میں اوہ اس مقام تیسی واہ واہ جتھے اوہ بندہ بیٹھا ہے ترنگ پوائنٹ ترنگ پوائنٹ ہاں وہ جڑا بندہ بیٹھا ہے انہیں دال ماشتہ دور اٹھیا مانگیاں کیونکہ انہیں سویردہ کھڑا نہیں اس موووی کا پلوٹ ڈال ماشت کے گردی گھوم رہا ہے گردی گھوم رہا ہے اچھا جی آگے چلیں جی انہیں اپنا گون بنیا ہے واہ گون تھوڑے جی تلہ کر دیو کیوں یہ دال اٹھیا جی بڑا مسئلہ ہو جی نا انہیں فلم دے چھو مار دیتا کھٹا ڈکار میاں اچھا جی آگے چلیں انہیں جی گون بن کے تا جاتوریانا باتھروم آلوم واہ باتھروم دے دروازہ آپ نے آپ کھولیا ہے آٹوماٹک ہے آٹوماٹک ہے گریبان دے چھوڑا بیسن لگا ہوں گا جی جی سارا ٹبوروٹے کھڑا ہوں گا جی جی ساڑے ہیرو دے باشروم دے بیچے جی جی چار بیسن لگیا جی اور چار اکموڑ لگیا ہوں گا اور ہیرو جڑا جی باہر بیٹھا کرسی لے داس رویے لے رہے ہیں آپ اس کو نا باشروم دے باہر نکالیں جلدی جلدی وہ نہا کے جی جی باہر آکھو نے اپنے وال چھنڈی اسنا کر کے کیتنے وال ہے اس کے ہیرو نے ہاں جی بلس ہے نا جی بلس ہے یہ بچائے گا پیسے وال چھنڈ تو بات وہ اپنے ناشتے دی ٹیبلتے آیا واہ 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 وہ سو میٹر لمبی ناشتے دی ٹیبل ہے سو میٹر لمبا ڈائننگ ٹیبل یہ تو تھوڑا کم لگ رہے ہیں این کروڑ کا بجیٹ ہے آپ کے پاس اور بڑھنے یہاں کے روٹن یاد آگیا نہیں سو میٹر دی کافی ہے کیونکہ اینڈ دے پہی بیدے سرم آش دی دالی ہے ہاں جا تو بخوال چکا نہیں پاتی یار ہیرو جی ایڈا جا کے ناشتے دی ٹیبلتے بیٹھا جی جی وہ نے ایڈا کر کے نا جی ایک دپکے نیتھلایا دو جا ایتھلایا تی جا ایتھلایا سلام علیکم جناب آل سلام علیکم آہی اندر آساکتے ہیں نہیں اس تو اندر تسی میری ٹیبل جی بڑھتا ہے ماں بھی جاؤنا باہر بیل بولتا ہے کوئی نہیں سی میں آگے اندر جی کس طرح ہونا ہے بس آیا جی آؤ میرا پوتیا میں تاڑے ہوا لے کرنا ہے اچھا یہ سانو تا دازدہ ایدر ادر ادر نا دسی یہ دوائی لانا ہے بودل بودل جیو چپائی گیا سار یہ لگ دینے فیلم آجا جی تین کروڑ دا میرا بجٹا ہے خونتا کہ تقریبا ایک کروڑ پة دی دال لا چکے ہیں ایدرا جمشید ایدرا آ میرا منڈا جی دھوڑا بچا جی ہاں جی ہاں جی میں موکر دا لیا میں اقرار کر لیا اچھا دیکھو اپڑی اولاد آؤں سوٹی تینی نہیں نا جاندی بالکل میں تین باری انہوں سوٹیا بھی دیکھا جو چہرا تیرا موسم بی پیارا لگا موسن نے دوستا جنہیں انہوں خراب کیتا میں ڈریکٹر صاحب یہ بان تھا ہاتھ سے پھڑا ہنا ہے انہوں ایکٹر بنا دیو لیکن انہوں پہلے کار لائے جا انہوں پندہ بنا کے لیا ڈریکٹر صاحب میں انہوں ایکٹر چاہی دا پا میں یہاں ہڈیاں توڑ دے پا میں یہاں ہڈیاں توڑ دے دیکھو پتروں کو کال پتا کی ہے ہاں جی کہ اج کل چڑھے نا کچھ چیرے مورنی چل دے وہ ہوتے کو ہے بھی دے نہیں میرا مقصر کاندا نیب ہے کہ اج کل کو خوبصورتی نہیں دیکھی جاندے وہ ہوتے کو ہے بھی نہ ہیرو دے کو کپڑے دیکھ دے وہ ہے گیا بابا ساڈے کو بہتا ممتے دے پیچے ایکٹنگ بہتا ہے کچھ رومانٹک کر کے دکھاؤ ارزا میں تمہارے لیے دنیا بھی چھوڑ سکتا چھڑ دے چھڑ دے تری بیر بیر ہماری آنکھوں کے یہ مستیاں یہ سرک سرک دورے مجھے بڑے انسپائر کرتے ہیں انسپائر میں چاہو نا بھی باسے نا یہ جو انو شہوکا نا یہ دا پورا ہو جابے ہو جو 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 اپنی آندرہ ماں باڈکے سٹیاں سے نہیں جانے گیا حالانکہ میں بہت دور سٹکے ہیں آپ میرا اوڈیشن لے اور اوڈیشن کے بعد فیصلہ کریں کہ میری ڈائلیک ڈلیوری کیسی ہے میں ٹریڈری کیسے بولتا ہوں میں اکشن کیسے کرتا ہوں اچھا ایسے لے نا صرف تو کیمرہ لے رہے ہیں یار ادھر بیٹھ جاؤ ابھی کہانی کی طرف واپس آئیں جی میں آگل آتی کھانی کیوں یہ ایدہ دے ہیرو پہنے ہی آتے اس کے غرور کی باتیں بتائیں نا آپ نے تو یہ ایکسپوز کرنا ہے کہ وہ غرور میں ہے تکبر میں ہے نا جی پھر تکبر دی کالتا ہے ایدہ کہ ساڑھا جڑا اوہو ہیرو ہے ہم وہ دکھر ہوں وہ دکھر ہوں وہ دکھر ہوں وہ دکھر ہوں دکھر ہوں واہ آپ پچھے بیٹھے دکھر ہوں دکھر ہوں وہ ہجے ایتھے سی بولتا ہوں دکھر ہوں پہنچ گیا ہاں چھتی بڑے گاڑی وہ لیموزین ہاں اور وہ اچانک یاد ہے دکھر ہوں کیوں انہوں نے کہا ماں دلدہ کار رہے ہیں ناظرین بکتو ہے ایک چوٹے سے بریک کا کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ماں دا ہون چھتا دا آیا ستا ہی نہیں حروض کیوں ناغو گار لاب رہی ہے ناغو اچھا درخت اچھا آپ کے زمانے میں تو گھر وغیرہ بن گئے تھے آپ کیوں درخت پہ رہتے ہیں بانے کہ ہی کرائے بہت سی مچھانی سکتے ہیں ہوشیاریاں 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 ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا اس خاتون جس کے پاس ٹائم مشین ہے اس بار انہوں نے بلالیا اس آدمی کو جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ ویل اجاد کیا تھا اب پوچھتے ہیں کیوں بلائیا ہے آدابرس ہے جی آداب 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 یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو کیوں بلائیا میری گانی بابلنگ کرنے لگ گئی تو لگتا ہے تو لگتا ہے تو لگتا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں جی کہ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے آکے آپ کی گاڑی کی بابلنگ ٹھیک کی مجھے تو کنج سمجھ ہی نہیں آرہا یہ پتھر کا ٹائر اٹھا کے لے آئے ہیں میں ہروں اصلتے پیچھ گالے ہے کہ یہ جی یا حرون صاحب یار آپ کیا چیزیں پہلے تو میرے پینڈ پر آمان بہت بہت سلام ہو اللہ علیکم اطلاع جندگی پہلے پییا بڑھایا ہے جی جی انہوں نے کتے گڑی بابلنگ کر دی سی جی ایک کھبے نو کھچ دی تھوڑا جا تب میں نوے سمجھ دی کہ تیرانا بابا ارے بھئی چائروں والا بابا یہ نا چائر بنایا تھا آپ نے پیٹا تم سمجھ دیا کہ پترول پمپتے بری تیران دی تکارا وہ میں وہ بابا نہیں اللہ علیکم بابا نے واجہ جا کے سارے چوہ بڑے کارکٹھے کر لیا جی اس دن چوہے موڑ جندے نہ ہو پھر واجہ جا کے بابن لے گا بابا جی آپ کا نام کیا ہے آپ کو کیا کہہ کے مقاتب کیا جائے وہ تو تا نا ہندہ ہی کوئی نہیں سی ہم اوے کر کے بلاؤں جائی اوے بندہ آئندہ ہی تسی میں نے اوے کہنا میرا نا اوے ہے اچھا جو یہ بابا اوے ہے ہاں جی یہ چھ ہزار سال پرانہ اوے اوے اٹھینہ سور تو تھوڑے تیرے بعد میں آیا ہاں فیصلہ باتو ہوئے گفت ہے ہاں میں جس ڈگا ایک بندہ نے میرے تے چدر دیتی یا جی ایک نے ہاں لہنگا جا دیتا آپ کس حالت میں گرے تھے میں نے اینجی ٹکی میں ٹرمین ایڈر نہیں دیکھتا کس نے چدر دیتی کس نے زیور دیتا تنہوں ریزر کسے میں آرون صاحب پہلا ٹائر بنا کیسے تھا بیٹا میں بنایا ہے انہیں بنایا ہے آج کے باتے کچھ سمجھ بھی پہلی بری گول بنایا وہ دور دے بچھنا گول چیز ہندی کوئی نہیں سی اس وقت دریباج نہیں تھا کہ بڑی چیز کوئی ویل والی چیز پر ڈال کے لے کے جائے جائے وہ چیزاتوں تھو ہندے سی بابا ہی نے گوٹے ہی تک چھلے بابا جی کو آپ انڈر ریٹ نہ کریں بابا اوے جو ہے نا یہ انہوں نے بہت بڑی انونشن کیا اگر آپ دیکھیں نا انسان نے بہت کچھ نیچر سے سیکھا جیسے اڑنا پرندوں کو دیکھ کے سیکھا ویل کی کوئی اگزیمپل آپ کو نہیں ملے گی کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے اہم اجاد ہی یہ گول ویل تھا ہاں جی ہاں جی انہوں نے یہاں صحیح کیا رہا نہیں آگا صاحب جو تو بابا انہوں کو سیٹی آ رہا ہے فیر انہوں نے ذہن چاہیڑیا ہے کیا اگر انہوں نے ویل لگ گئے انہوں نے میٹا زلیل نہ ہوتا ہسٹری میں کچھ تو ملتا ہوگا نا کہ انسپریشن کہاں سے آئی جی نہیں کہیں نہیں ملتا انسپریشن تا تسیل ہے ہی میرے گڑوں کیسے؟ آج گھڑیاں دے پئی ہے چل رہا ہے اے کیا دی انسپریشن ہے میری دیکھیں اب پتہ تو نہیں کیا ہوا تھا اس وقت کیونکہ یہ پری ہسٹورک ٹائم ہے یہ حضرت عیسیٰ سے چار ہزار سال پہلے کا واقع ہے یہ لوگ تھے جو کہ گول چیز کو لے کے جیسے ہم چار ٹائروں والی گاڑی آج بھی چلاتے ہیں چار ویل لگا کے چیزوں کو موو کرتے تھے اسی طرح رومنز نے بھی چار ویل کا بہت زیادہ استعمال کیا ویل کی ضرورت تب ہی پیدا ہوئی جب ہم لوگوں نے گھوڑوں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا ان لوگوں نے اور تھوڑے سے روڈز بننا شروع گئے جب لانگر ٹریول کی ضرورت پڑھی تو تب ویل کا استعمال ٹرانسپورٹیشن میں آیا جو گھوڑے تھے وہ کھینچ نہیں سکتے تھے بہت زیادہ وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہوگی لیکن پہلا استعمال اس کا ٹرانسپورٹ نہیں تھا اچھا میں ایک بھیل اے بڑھایا پھر میں دو بھیل ہوڑ بڑھایا پھر میں ریڈی بڑھایا پھر میں ریڈی بڑھائی جی جی پھر میں پانچ چھے سال کھجورہ بیچھی اس کو بعد پھر بابے تا بیٹا جوان ہو گیا اس سے ریڈی تے پا گئے انہوں مانگ دارے اے بھیل آج بھی عراق دے بجھ پہا جی 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 اچھا چائنا میں بھی ہے پولینڈ میں بھی ہے پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی کہ اس کا پہلا استعمال ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا تو پھر کیا تھا اس کا پہلا استعمال یہ تھا کہ اس کو گول گھما کے اس پر برطن اور چیزیں بنایا کرتا ہاں جی صدی طرح دستو بھی سوڑی دے والا ساپ آئے میری گانی کا مسلہ کون حل کرے گا یہ پتہ نہیں کیا اود بلاو اسی چیز آگئی تو آپ نے انہیں واپس بھیج دینا تھا میں نے کہا آپ کو کہا تھا مجھے بلاو میں تو اچھا بلا سویا منا آپ کو ایدر کوئی میکانک نے ملا کے آپ نے ان کو بلایا میں نے سوچا کسی ایکسپورٹ کو بلاتی ہوں تو ایسے ہوتے ہیں ایکسپورٹ چہ ہزار سال پہلے ایسے ہی ہوتے تھے آپ نے انہیں واپس کیوں نہیں بھیجا واپس ہی نہیں جا نہیں ماتا پہلے کیا ہے نانو جی آیا ہوا بابا تبدیل اور واپس نہیں ہوگا ماتے کے استعمال سے پہلے ہدایت ضرور پڑھا یہ تو پاچھوں گالپے اب بابا وہ جانے ہی پڑھے ماتا ہون جدن دا آیا سوتا ہی نہیں ہرود کیوں؟ نا کو گار لاب رہی ہے نا کو اچھا درخت اچھا آپ کے زمانے میں تو گھر بغیرہ بن گئے تھے آپ کیوں درخت پہ رہتے ہیں مانے کہ ہی کرایے بہت سی مچھانی سکتا پہلی اجاد تو پھر ویل کو لے کر گدا گاڑی ہوگی نہیں گھوڑا گاڑی پھر ایدھے تو انسپریشن ہوئی جنگ آدھے پیچے استعمال ہوئے جی جی او جڑے پہیے جل آگے توب بنائیے دی اور پتھر بھی سوڑ دے ساں انہوں کی کہندے دی منجنیک ارے او منجنین کہاں جاؤ گی اچھا منجنیک تو بہت بات کی بات ہے اس سے پہلے چیریٹس میں استعمال ہوگا تھا جو جنگوں میں استعمال ہوگا بن ہر بن ہر میں اور ایک چیریٹس آف فائر بلکل بابا جی اب اگر آپ آئی گئے ہیں تو اس دنیا میں ایجسٹ ہونا سیکھیں نا ایڈاپٹ کریں ایجسٹ ہو جما لیکن راشا ہے بہت زیادہ ایتھے جنات تھا سکون آنا اہم انہی پرابلم آنا اہم یہ بات تو ٹھیک تو اسی معچ اسینج کر دے ہو منٹچ آگ بڑڑ جاندی بلکل انہوں آگ بالنہ ہی نہیں سیاوندی ہم اسی تب جسم بیکھی تاہی بھی کیڑا گرمہ وہ تاہی چارچو بنا لیتی اور دوزی ہونا واستے آسانی کر رہو نا اسی تو انہوں اے تھو لادنے تسی جاؤ اچھا حروف صاحب ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی مجھے بڑا اچھا لگا کہ دنیا میں بڑا رش ہے پر مجھے لگتا ہے کہ پاپلیشن اس ٹائم پر بھی بہت زیادہ تھی اگر ہم جنگیں وغیرہ ان کی تاریخ دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کتنے کتنے لوگ ہوتے تھے جنگوں میں اچھا کچھ ایگزجریٹ بھی کیا جاتا ہے لوگ کچھ کم ہی ہوتے تھے اس وقت پاپلیشن اس وقت بہت ہی کم تھی اگر آپ غور کریں دنیا کی آج بھی پاپلیشن بہت کم ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں پاکستان خاص طور پر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ تقریباً پورے کینیڈا میں اتنے لوگ رہتے ہیں جتنے سندھ کے ایک علاقے میں رہتے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی بڑے برے آزم کے سائز کا ہے آج بھی آپ کا انٹارٹیکہ پورا خالی پڑا ہے آج بھی آپ کا آسٹریلیا پورا خالی پڑا ہے آپ کا نیوزیلینڈ پورا خالی پڑا ہے آپ کا امریکہ پورا خالی پڑا ہے اور اس ویل کی وجہ سے عبادی بڑھی ہے کیسے؟ اے ویل دا یار کی کم میں دے ویل بچا رہا تھا کی کسورا وہ تھا بے زبانا اللہ نے نا انہوں اقل دیتیا اقل دے منہوں دیتیا انہوں میں گول کی تا اچھا نہیں اس کے گول ہونے کی وجہ سے اے یاری دے گول ہوننا بچے کی دا با دے گا اگر یہ بابا یہ ویل نہ بناتا اے یار خدا اگر بھیل دی وجہ نا بچے پتھر دے ہوندے حالون صاحب آج میں آپ سے انٹیلیجنٹ سوال کرنے لگا جی جی کریں مجھے یہ بتائیں عبادی کا اس ویل سے کیا تعلق اصل میں وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس خوراک کم تھی پہلی بات دوسری بات یہ کہ انسان رہتا تھا فریش وارٹرز کے پاس فریش وارٹرز اپنی جگہ اپنا ٹریک بدل بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد زیادہ بڑی جگہ پر کھیتی باڑی بھی مشکل تھی اور خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی مشکل تھا تو اس ویل نے یہ سارے مسائل حل کر دیئے انسان نے کھیتی باڑی بھی بہت کی موو بھی بہت زیادہ کیا اس وجہ سے پھر عبادی بھی بڑھتی گئی لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور پھر لوگوں کی زندگی بھی بڑھتی گئی یہ دا ہلو ویل تھا ڈا 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 اچھا سیون بلڈنز میں ایک بلڈنگ آتی ہے ہیگنگ گارڈنز آف بیبلون جے بالکل اس میں بہت بڑا پارٹ ہے اس کی ایرگیشن میں ویل کا اوپر بھی باغ بننے شروع ہو گئے جب انسان اوپر اٹھنا شروع ہو گیا اس ویل کی وجہ سے اس بابا جی کی وجہ سے عبادی بڑھی کیار میں ویل پر آواز توڑ دینا یہ بات ہی کٹا ہوتا ڈی میر بن یہ تا کینیڈا اور اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ افیکٹ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویل سمندر کروس نہیں کر سکتا وہ سمندر کے پار ہیں جیسے چائنہ میں ویل بنا پاپیلیشن دیکھ لیں عراق میں ویل بنا اس علاقے کی پاپیلیشن دیکھ لیں یہاں ویل بنا یہاں کی پاپیلیشن دیکھ لیں یہ کینیڈا اسٹریلیا منجیاں تے سفر کرتے ہیں ان ایریا میں سیولیزیشن پہلے بنی تھی جی ہاں مادر ادنال دیکھ لو دشو ایدر ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اوہ چاہاں اے کڑی سلمہ آگا تھی دو آلو ہے اچھا واقعی سلمہ آگا بھی بڑی زورداز نیزل زنگر تھی اوہ پا میں سونی ہوئی ہے جی آپ نے سلمہ آگا کو سنے ہیں اوہ سنے ہیں میں جا سابنوں سنے ہیں اچھا وہ کیسے وہ جدہ نے میں ٹیم مشین چی بلایا نا میں سارے دور بے اہدا ہیں اچھا ہاں جی سلمہ آگا گوندی ہے جی ایک بار میں لو ہم سے بابا جی آپ کے دور میں بابا جی آپ کے دور میں ہم جیسے کہاں ایسے کہاں بابا جی آپ کے دور میں بھی موسیقی ہوتی تھی نہیں اچھا کڑا 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 کڑ کے سونجی تھا خارون صاحب جی جی پیری گاڑی کی بابلنگ کا تو کچھ کر دیں اوہ دا اصل چھنا سارے چھلے پہنا لیا ہے جو لگتے ہیں نویاں دوریاں پہن گیاں تے بابلنگ گڑی ہیں جنجی کر دیں دے دے تو یہ تافو صاحب رو گھاؤ ناظرین مکتو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا مجھتے ہیں بریک کے بعد ایسے درختیں جو چل پڑتے ہیں ایسے درختیں چل پڑتے ہیں چل پڑتے ہیں جی شو کردے پیسی پچھو درختیں نہیں چھتے سابدی جڑا نا ہے اس کا مدہ ہاں اوہ بھائی ہے اوہ دیا اپڑیاں مچھاں ٹوردیاں رات رہوں ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی حیرت قدا واہ حیرت قدا سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہماری ہشیاریاں فاملی میں جو نیا ایڈیشن ہوا ہے ان کو ویلکم کیا جائے جے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو سر اور یہ بڑا خوشگوار اضافہ ہے ہمارے شو کے اندر ملٹیپل ٹیلنٹ سے ان کے اندر اچھا لیکن ان کے آنے کے بعد ہماری ٹیم کو جو خاص طور پر بہائنڈ ڈا کیمرا ان کو ایک بہت بڑی پرابلم آگئی ہے کیونکہ ان میں سے آدھے لوگ یہ رہے ہو ساکا کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہو کاشا سر ایرابک نیم ہے یہ اور اس کا مطلب ہے مکڑی اچھا آج ہمارے سیگمنٹ میں بھی مکڑیاں ہیں اوہ حیرت قدا میں ہم نے آپ کو یہاں ویلکم کہا ہے جی جی آپ یہاں کہیں جال بننے تو نہیں آئیں اچھا وہ جال اس لئے بنتی ہے کہ باقی جو کیڑے مکڑے ہیں اس جال میں پھس جائیں اچھا واہ وہی گونگا تے مردہ فات گئے یہ سنگر بھی اچھی ہے اچھا اور خاص کار یہ ترکی ڈرامے جتنے بھی ہیں ان کی ڈبنگ بھی کرتی ہے ہاں بہت سی آوازیں نکال لیتی ہیں مختلف ڈائلیکٹس بول لیتی ہیں یہ اب بیدر ستے بیدر پہہ کارنے دیئے نہیں آپ سے بہت امیدیں ہیں اور آپ کے لئے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ترقی دے اللہ تعالی آپ کو آگے لے کے جائے اور آپ جو بھی ڈریم کرتی ہیں وہ آپ کو ملے اور کوشش ہم سب ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں بلکل اور ہم جب جلی ہے پہشا کہ آپ کو کارٹن دی بات سنا دے سانو ہاں کافی دیر ہوگی سنے ہی نہیں نو بیتا کی سنا دیتی ہوں ہاں نو بیتا اے دوریمون دوریمون چھزوکا تو مجھ سے پاسی نہیں رہی ہے دوریمون اپنی ٹائم ماشین میں سے کچھ نکالو نا اے دوریمون میرے ساتھی اسا کیوں ہوتا ہے اچھے جی آج کا جو ہمارا حیرت قدائے اے تو ہو گیا پا جی جی یہ ایک کانٹینویشن ہے پچھلے حیرت قدائے کی پہلا جانور ہے وہ ایک چھپکلی ہے یہ جو چھپکلی ہے یہ ٹیکسس میں ہوتی ہے امریکہ میں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اداکار ہے اور بقاعدہ طور پر پوری فنگار ہے اچھا یہ کرتی یہ ہے کہ پہلی بات تو اس کو ہونڈ لزٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا ہونڈ ہے اس کا ایک سینگ ہے ٹیکسس ہونڈ اس کا جو سینگ ہے وہ اس کی پہچان ہے اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں میں خون بھر لیتی اور جب کوئی اٹیکر آتا ہے تو یہ کرتی یہ ہے کہ اس طرح سے گھومتی ہے کہ اٹیکر کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ مارا ہے اس گھومنے گھومنے میں یہ اتنا خون آنکھوں سے نکال کے اس کے اوپر پھیک دیتی ہے کہ وہ لہو لہان ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے اتنا شارپ کٹ دیا ہے کہ میں لہو لہان ہو گیا اور وہ بھاگ جاتا ہے اور یہ مو دھو کے گھر چلی جاتا ہے ایک دن انہیں لہو سٹے رہا ہے تین چار چانواناں اس تو انہیں کرلین و مرزینے چھیڑتا اس کو خون مکر ہے یہ انہیں تھوکتے تھے یہ کوئی بہت اچھی فائٹر نہیں ہے کیونکہ دھگا یا دھوکہ وہ ہی کرتے ہیں جو فائٹر نہیں ہوتے فائٹر تو ورنہ پورا ہمت کرتا ہے حوصلہ کرتا ہے اور ایسے جانباز ہوتے ہیں فائٹر کے وہ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ایسی ایک چونٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے با 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 چونٹی کہتی ہے جی وہ کرتی کیا ہے جب کوئی اس کو کھانے آتا ہے نا اس سے بہت بڑا اگر تو کیڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے میدے میں چلی جائے گی تو وہ بڑے ہی آرام سے اس کو اپنے آپ کو کھانے دیتی ہے جب وہ اس کو کھا لیتا ہے تو وہ اس کے موہ میں جا کے کوشش یہ کرتی ہے کہ یہ مجھے دبا نہ سکے چبا نہ سکے میں فٹا فٹ میدے میں پہنچ جاؤں جب وہ اس کے میدے میں پہنچتی ہے تو وہ خود کو پھاڑ لیتی ہے وہ اتنی زور سے پھٹتی ہے کہ جس نے کھایا ہوتا اس کو نہ صرف اس کا میدہ پھٹ جاتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ایک تیزاب ٹائپ چیز نکلتی ہے جو اس کی انتڑیاں جلا دیتی ہے وہ خود بھی مر جاتی ہے اٹیک کرنے والا بھی مر جاتی ہے اچھا وہ کیڑا تھی سوچتا نا میں کی کھا پھٹا میں مر گیا اوہ اوہ کتو سوٹا ملے گا ان کا نام ہی ایکسپلوڈنگ آنٹس ہے اچھا کوئی ایسا کیڑا آ جائے نا جس کے اندر یہ نہیں جا سکتی تو اس کے مو کے پاس جا کے پھٹ جاتی ہے اے دنیا دیائی پھٹ نواز سر یہ تمام مالک میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ تر ایزیا میں ہوتی ہے یہ کرتی کیا ہے کہ یہ ساری کام نہیں کرتی کچھ چونٹیوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پھرنا ہے بیٹی ہیں چونٹی ہیں پھڑنی ہیں نہیں نہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھومنا ہے اور ڈھونڈنا ہے کہ کہاں کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے اچھا مرزا چونٹی اچھا اس کے بعد دوسری چونٹیاں ہوتی ہیں جن کو آ کے وہ سگنل دیتی ہیں بتاتی ہیں فلان جگہ کچھ ہے اور وہ اس کا راستہ سمجھاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں ایک ہی راستہ سے جاتی ہیں ساری وہ راستہ بتاتی ہیں کہ یہ راستہ سیف ہے یہاں سے جاؤ بسکٹ پڑھا ہے کچھ بھی پڑھا ہے اس کو وہاں سے اٹھا لاؤ پھر ورکر آنٹس جاتی ہیں اٹھانے پھر کچھ فور مین آنٹس ہوتی ہیں وہ سائیڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں میلچ لگیاں ساریاں دیکھو اللہ تعالی نے انسانوں میں جو عقل دی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو بھی بنایا نا تو ایک ہی خدا کی ساری مخلوق ہے تو وہ چیزیں سیمیلیریٹی تو ہوتی ہے چینٹیاں جہاں پہ رہتی ہیں اس جگہ کہتے ہی کالونی ہیں جی ہاں کل ان کے بازار ہوتے ہیں اب ایک کالونی ہے جس کے پاس بسکٹ بہت زیادہ ہیں جس کے پاس بسکٹ بہت زیادہ ہیں اس بازار میں وہ بسکٹ لاتی ہیں وہ چینی لاتی ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کرتی ہیں جو کام نہیں کرتی ہیں وہ صرف کالونی کے اندر رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی جو کالونیز بناتی ہیں یہ کئی منزلہ عمارت ہوتی ہے اچھا یہ ایک اور کام کرتی ہیں کرتی ہیں کہ جن دنوں میں برسات ہوتی ہے نا انہوں نے جگہ ڈھونڈی ہوتی ہے جہاں دھوپ آتی ہے ان کے کالونی کے اندر جو غزہ ہوتی ہے یہ باہر لاتی ہیں اس کو دھوپ لگواتی ہیں اس کو سکھاتی ہیں پھر واپس لے کے جاتی ہیں اسے کنہ چرینہ نے کونڈ رہی ہے یار یہ تو سائنس نے بتایا دیتا ہے اور یہ سردیوں کے لئے بھی اپنا انتظام پہلے سے کر کے رکھتی ہیں نا جی اپنا سامان اکٹھا کر کے رکھتی ہیں سارا جی بلکل اور وہ اتنا اتنا وزن اٹھاتی ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر چونٹی جتنی طاقت انسان میں ہوتی تو انسان بڑے آرام سے ایک ہاتھ سے اپنی گاڑی اٹھا لیتا ہے تو یہ جو پھٹتی ہیں نا یہ صرف ورکر پھٹتی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں جاؤ بھئی یہ آرہا ہے سمیشہ ورکر ہی پھٹ رہا ہے دیکھو ہر جگہ واہ واہ یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی یہ بات ٹھیک ہے ویسے وہ مجھے بلکہ اس پہ وہ یاد آگئی وہ شترنج کے بارے میں جو ہے کہ اگر یہ کھیل ہے تو اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی بھی مہرا رہے کے جائے مگر جو ہے بادشاہ اس پر کوئی آنچ بھی نہ آئے اگر یہ کھیل ہے تو اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کوئی پیادہ جو گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے بس ایک وزیر ہی کو ہے اجازت کہ جس طرف بھی وہ چاہے جائے تو یہ واقعی یہ اصول دنیا میں ہر جگہ ہے ورکر آنٹی پھٹتی ہے مانو اچھا اب یہ تو خیر ایک آنٹ جو پھٹتی ہے اس طرح کا ایک بیٹل ہے ایک بیٹل کیوں گا جی؟ چھوٹا بھمرا ہوتا ہے بھمرا؟ آپ لوگ اللہ میان کی گائے بولتے ہیں جیسے ایک لیڈی برڈ بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کھیلتے بھی ہیں اسی طرح کا ایک بیٹل ہے اس کے میدے کے اوپر توپ لگی ہوئی اوٹھا کمانڈو بیٹل ہے دلگری جدرنو مردی چلا دے یہ کیڑا توسی موگولانا کیڑا میں بازی سچی جڑی گال ہے کی؟ اے اتنا دا بیٹل اس کے توپ ہوتی ہے انہوں تے چلانے میں نہیں ہیں انہوں کی نے پڑھاتی توپ؟ یار اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کے میدے پر توپ لگائی ہے یہ وہی کیڑا ہے جو اورنج کلر کا ہوتا اور اس کے اوپر ڈاٹ بنے ہوتے ہیں اے نے پیشے دینا جو دا کرتا سلوایا اچھا نئی 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 وہ نہیں ہے اس نسل کا یا اس پیسیز میں سے ایک ہے اچھا اس کی جو توپ ہے نا وہ ہر طرف گھومتی ہے اچھا نئی بات ہے جو توپ لگے کمناتے ہیں اور اس کا نشانہ بڑا پکا ہے نہیں پکا جی پکا ہی تر ہو جا جب اس کے پاس کوئی دشمن آتا ہے نا جو اس کو کھانے لگتا ہے یہ اپنی توپ اس کی طرف سیدھی کرتا ہے اور بم مار دیتا ہے واو 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 دیکھو سکڑے مجبور ہونے ہر گل ماننی میں اس دن دا نہیں ماندا جی اس دن دا ڈیڑھ سال کوکڑ پھیرے ہیں نا بگار گردن تو دیکھو سال کوکڑ میں دیکھے ہیں تو سارا کچھ ہی دیکھ دا کردے حالات کیوں توپ دا پھلے سنسل سنسل یہ دیکھو ہے یہ لائزنس نہیں ہے یہ توپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ آنکھ کے اندر توپ سے گولا مارتا ہے تہذاب کا ایڈا ہیٹلر دا سارا کتے رہندا ہے اور یہ جو تہذاب مارتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ ابل رہا ہوتا اس وقت نہیں انہوں کو ہدایت بھی دن دا پیا ہے ایڈا مار دشمن ہے ایڈا رہنے اچھا اس کو پوری توپ ہی چاہیے کیونکہ اس کا دشمن جو ہے نا وہ کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے جی ہاں بڑے سائز کے مینڈک اتنے اتنے زہریلے مینڈک اس کے دشمن ہیں کہ ایک مینڈک ایسا ہے جو اس کا دشمن ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اگر ایک ٹوٹھ پک اس مینڈک کو ہلکا سا مار کے دس آدمیوں کو مارا جائے تو دس کے دس مر جائیں ایڈا مینڈک دیویچو لاغ رہے یہ جب مارتا ہے نا گولا تو ایک دھماکے کی آواز بھی آتی بہت پولوس بھی ہوندی ہے اچھا آپ کو پتہ ہے ایسے پودے بھی ہیں جو گولیاں مارتے ہیں اچھا ہاں یار کو حیرت کا دا خدا لاب نا جاگے ہو پودے بھی لاب اچھا یہ بقاعدہ نا اس میں سے وہ نبیت جو ہے نا وہ مارتا ہے اور ایک پودہ ایسا ہے جس کو چھوٹے چھوٹے پمپکن لگتے ہیں اس کے پاس کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا جی وہ پمپکن کو پھاڑتا ہے اس دھماکے کے ساتھ کہ اس میں سے جو بیج نکلتے ہیں وہ گولیوں کی طرح لگتے ہیں جاں پودے جانور ہیں جننے بھی آجائے ہنس آرے دشت کرتے ہیں اور اس درخت کو تو کہتے بھی یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک درخت ہے دنیا کا سب سے خطرناک درخت ہے ایو بھائی تھی سالگرہ تھے پودہ میں نے گفت کرنا ہے اچھا اس درخت کو ایک عرف عام میں نام بھی دیا جاتا ہے منکی نو کلائم ٹری اور ایسے درختیں جو چل پڑتے ہیں ایسے درختیں چل پڑتے ہیں شو کردے پیسی پچھو درختیں اس کو جہاں صاف جگہ ملتی ہے کہ یہاں مجھے دھوب بڑی اچھی ملے گی لما بھی پیجندہ اب میں لما پہنا ہوا تو تم میرے یہ جڑا کوٹ ہے اچھا جی واککنگ ٹریز وہ چلتے ہیں ایسے ہیں کہ وہ اپنی جڑے نکالتے ہیں جس طرف جانا ہے انہوں نے وہاں زمین میں جڑے گاڑتے ہیں جے جے جڑے آگے بڑھتی ہیں اب پچھلی جڑے اس کو روک رہی ہیں ہاں اونا تے پھر وہ میپ لالندہ نہیں نہیں وہ پچھلی جڑے جو اس کو روک رہی ہیں وہ آگے کو ہو جاتا تھوڑا سا تو وہ پچھلی جڑے باہر آ جاتی ہیں جب وہ باہر آتی ہیں تو دھوپ سے خراب ہو کے جل جاتی ہیں جب وہ جلتی ہیں تو ٹوٹ جاتی ہیں پھر وہ اگلی جڑوں کے پاس چلا جاتی ہیں اے جڑا آڑے دا نہیں کہتے سابدی جڑا نا ہے اس کا حمدہ او بھائی ہے او دیا اپنیاں مچھاں ٹور دیا رات رہوں ناظرین یہ دادکہ شو انجل آپ جو ملکات ہوگی نیک شو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ موسیقی